جب بیت الخلا میں جائیں تو جوتا یا چھپل پہن کر داخل ہوں ننگے پاؤں نہیں جائیں کیوں کیونکہ کسی نہ کسی طرح کوئی چھینٹ کوئی نجاست کے ادھر ادھر گرنے کا پڑھنے کا خدشہ ہو سکتا ہے اور انسان جب اندر جاتا ہے تو وہ نجاست کیا ہو جاتی ہے پاؤں کے ساتھ لگ سکتی ہے اور پھر واپس اگر آپ کمرے میں انہی پاؤں کے ساتھ آ رہے ہیں تو واپس وہ پلٹ کا نجاست کمرے تک آ جائے گی یعنی بعض اوقات بچوں کو آپ نے دیکھو گا کہ فوراں واشرو میں جاتے ہیں اور ادھر ادھر کموڈ بھی گندہ کیا اور فوراں باہر نکل آئے اور کپڑوں کے ساتھ بھی غلطت لگی ہوتی ہے اور پاکی ناپاکی کا کوئی خیال نہیں رکھتے جسے سات سال کی عمر میں نماز کے لیے کہا جائے تو ساتھ ان چیزوں کا بتایا جائے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر جیسے سکول وغیرہ میں اگر پانی کے انتظام نہیں تو عام طور پر مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی کوشش یہی کی جائے کیونکہ ناپاک جسم کے ساتھ عبادت نہیں ہوتی ناپاک کپڑوں کے ساتھ نماز نہیں ہوتی تو اس صورت میں پوری احتیاط کی جائے پاکی حاصل کرنے کی جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لیجئے خاص طور پر جو لوگ ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر بند گھر نہیں ہیں اور کیڑے مکوڑوں کے اندر باہر آنے جانے کا خدشہ ہے کیونکہ جوتا ایک گندی چیز ہے ایسی چیز ہے جس میں کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ آسانی سے جا کر اپنی غزہ تلاش کر سکتے ہیں تو اس لیے جھاڑ کر جوتا پہنیں خصوصاً اگر وہ بند جوتا ہو تو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑی اندر جا کر نہیں داخل ہونے سے پہلے باہر ہی پڑھ لیں جاتے جاتے رستے میں پڑھ لیں یعنی کہ وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور پھر پڑھ کے پھر اندر تشریف لے جائیں اور دوسرے لوگ انتظار کر رہے ہوں کہ کب یہ فارغ ہوتے ہیں تو ہم بھی استعمال کریں ٹوائلٹ تو ایسی صورت میں دین کے عمل کو اس طریقے پر نہ کریں کہ دوسروں کے لیے نفرت کا ذریعہ بن جائیں کہ تمہاری تو دعائیں ختم نہیں ہوتی ہیں اور دوسروں کو تم نے پریشان کر رکھا ہے تو یہ امپریشن نہ ملے گھر والوں کو داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے بسم اللہ اللہم شروع اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ بے شک میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے کیونکہ گندی جگہیں یا نجاست کی جگہیں ناپاک جنوں کی پسندیدہ جگہیں ہوتی ہیں اور عام طور پر ان جگہوں پر وہ موجود ہو سکتے ہیں اس لیے ان سے پناہ مانگتے ہوئے اندر جانا چاہیے آپ کا معلوم ہے کہ جادو بغیرہ کہ جتنے بھی عمال ہوتے ہیں وہ عموماں گندی چیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں بیت الخلا میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھئے یعنی لیفٹ پاؤں کو اندر لے جائیں گے اور نکلتے وقت پھر رائٹ باہر نکالیں گے بیت الخلا سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں گے اور باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھئے غفرانہ کا آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت بخشش طلب کرنے کی ضرورت کیا ہے کیوں خواشوں میں جا کر انسان کچھ دیر اللہ کی یاد یا ذکر سے غافل ہوتا ہے تو باہر آ کر پھر سے بخشش طلب کرتا ہے یہ ہے کہ وہ وقت جو ہمارا ذکر سے خالی گزرے وہ نقصان ہو گیا نا تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پھر کیا چیز فائدہ مند ہے استغفار موسیقی